ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر گھر لوٹ رہا تھا کہ رستے میں اس کو سمندر عبور کرنا تھا اس نے کشتی کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا اور دونوں سمندر عبور کرنے لگے کشتی بیٹ سمندر پہنچی تھی کہ ایک بڑا طفان آ گیا اس صورت حال کو دیکھ کر بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا لیکن وہ آدمی بڑے تمنان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی ہوا ہی نا یہ سب دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی اور چلاہ اٹھئی آپ کو نظر نہیں آتا طفان کشتی کو ڈبونے والا ہے موت ہمارے سروں پر منڈلاری ہے اور آپ اتنی تمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو یہ سن کر اس کے شوہر نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اپنی بیوی کی شہرک پر رکھ کے بولا تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہارا گلہ کاٹ کر تمہیں مار دوں گا بیوی مسکرائی اور بولی مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر پورا اعتماد ہے جب تک یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سب سن کر شوہر بولا جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ پاک پر پورا اعتماد ہے اور یہ طفان بھی اللہ پاک کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو طفان کو روک دیں اور وہ چاہے تو کشتی کو ڈبو کر بھی ہمیں بچا لیں بس اتنا یاد رکھنا کہ خدا جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کرے وہ بہترین ہوتا ہے دوستو یہ کہانی محض بہت چھوٹی ہے لیکن ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے جتنی بھی بڑی مشکل آجائے دوستو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد زیبودی جی اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی